یہ کائنات نہ خود بنی ہے نہ خود چل رہی ہے نہ خود مٹے گی ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہا تہیہا تلیماتو عدون انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیہ و ما نحن بمبغوثین کچھ نہیں کچھ نہیں موت کے بعد کچھ نہیں اہویں مولوی ڈرائی جان دن موج کرو مزے کرو انجائے کرو یہ ایک طبقہ ہے تھا رہے گا جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی خبر پھر نبیوں کے سردار کی خبر جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناشنے والا شراب پینے والا اور منکرہ کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا مسلے پہ تڑپنے والا میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی کیا یہ میری نظروں سے اوجل ہیں کیا میں ان سے غافل ہوں کیا مجھے نظر نہیں آرہا رات کا اندھیرہ اسے چھپاتا کچھ نہیں دن کا اجالہ اس پہ نمائع کچھ نہیں کرتا ہے دن بھی رات برابر ہے ماضی حال مصبت برابر ہے تین کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے پانچ کٹھے ہو چھتا اللہ ہے چار ہو جاؤ چھے ہو جاؤ تین ہو جاؤ دو ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اللہ ساتھ ہے کدھر مو کالا کرو گے کدھر بھاگو گے وہ لہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے وہ ملتان تھا میں اپنے ذلے کا نام لیتا ہوں جہاں بھاگ گئے تھے جہاں چھپ گئے تھے سامنے آ بدماش آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑ گئے آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچ گیا کیا میرا رب سوہ ہوا ہے یا میرا رب غافل ہے یا میرا رب کمزور ہے یا میرا رب کمزور ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاقده سنت ولا نم له ما فی السماوات وما فی الارد من ذا اللذی يشفر عنده الا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشید من علمه الا بما شاء وصی قرصیه السماوات والارد ولا یعوده حفظهما رولو العلیج العظيم آیتا الگرسی رولانا ترجمہ پڑھا کرو تمہیں بتا چلے کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی حیبت اللہ کا جلال اللہ کی کبریائی اللہ کی شہنشاہی اللہ کے خزانے اللہ کی پکڑ اللہ کی بخشش اللہ کی عطا اللہ کا عذاب اللہ کا ثواب اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو کوئی فعل کرنی تو قرآن چا پڑھو کسی کے لئے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو کیا صرف اس لئے قرآن ہے کیا صرف اس لئے قرآن ہے کیا اس لئے اترا ہے لو انزلنا ہاں دا القرآن على جبل لرعیلی کہو خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاروں پر اتارتا زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پر قرآن کو اتارتا یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی دیا اتار بھی دیا پہنچا بھی دیا بتا بھی دیا حجت الودا پہنچا دیا میں نے پہنچا دیا کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا حرام حلال کو نکھیر کے بتا دیا سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا تجارت اور فراد کو الگ کر کے دکھا دیا ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا اب جو حلاق ہوگا وہ اندہ ہو کے حلاق نہیں ہوگا وہ دیکھ کے حلاق ہوگا جو کامیاب ہوگا وہ دیت کے ہوگا جو حلاق ہوگا وہ دیت کے ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتا وجہ میں انتہ پتہ کوئی نہیں وجہ میں انتہ خبر کوئی نہیں لگی ہاں ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا اولم نعنرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وچاکم ندیب آیا تمہیں بکانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برنانے والا وہ آیا تھا تمہیں بتانے جو غریبوں کا مولا جتیموں کا والی وہ آیا تھا تمہیں بتانے وہ بدنندیش کے دل میں گھر کرنے والا وہ آیا تھا تمہیں بتانے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِقْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے تبارک اللَّذِي نَزَّلِ الْفُرْضَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے ہاں ہاں آیا تھا ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا اُٹھ جا میرے محبوب سنا میرے بندوں کو کہ بہت کے بعد ایک زندگی ہے تیاری کر کے آؤ ایسے ہی نہ مو اٹھا کے آ جانا یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو مو اٹھا کے چلو اٹھے تا نکل ہی چل جاندی ہے وہاں نکل کہاں چلے گی آج کھرا کھوٹا مجرموں آج علم ہو جاؤ آج فیصلے کا دن ہے آج فیصلے لا ظلم اليوم آج ظلم نہیں ہوگا آج ظلم نہیں ہوگا آج فیصلے کا دن ہے فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیب آج ایک قبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک قبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا موسیقی